عمران خان صاحب تک ان کے ڈاکٹرز کی ایکسیس کا معاملہ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات کا معاملہ دونوں معاملے آپ کے سامنے رکھوں گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمیں ایک پٹیشن دائل کی جس میں ہم نے صدا کی کہ یہ تین ڈاکٹرز آسن، ڈاکٹر فیصل، ڈاکٹر سمینہ ان کو عمران خان صاحب تک رسائی دی جائے اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا اس حکم کے اندر آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں تینوں کا ذکر ہے کہ تینوں کے ناموں کی صدا ہماری طرف سے کی گئی ہے لیکن جب نیچے انہوں نے ڈائریکسن پاس کی جس میں انہوں نے کہا کہ میڈیکل بورڈ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے جس میں ڈاکٹر فیصل کا نام ایڈ ان کا مقصد کیا تھا ڈاکٹر فیصل کا نام ایڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری تسلیق کے لیے یہ نہیں عمران خان صاحب کے اپنے ذاتی معالج ہوں اب تینوں میں سے اگر انہوں نے ایک کا نام دیا ہے تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کی تسلیق کے لیے ایک ڈاکٹر ڈالا جائے کوئی بھی ڈیفینیٹلی انہوں نے تین دین میں سے ایک رکھا ہے تو ان کی تسلیق ہو ان کا اپنا ذاتی معالج ہو اب جب ہماری تسلیق کے لیے ایک ڈاکٹر عدالت نے ڈال دیا ہے تو اگر وہ ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے تو جیل اتھارٹیز کو چاہیے کہ تینوں کی طرف سے پٹیشن تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک کی حد تک رسائی دی ہے ایک نام ایڈ کیا ہے تو مقصد یہ نہیں ہے کہ فیصل ہوں یا آسم ہوں یا سمینہ ہوں مقصد ان کا یہ تھا کہ ان کا ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اس وڈ کے اندر شامل ہو اب جیل اتھارٹیز نے کیا وردہ ڈالی ان کو پتہ چل گیا اوپر سے کہ جناب چیک کر لی ہوگا کہ ڈاکٹر فیصل تو اویلیبل نہیں ہے وہ تو پاکستان سے باہر ہیں سارا ریکارڈ آ جاتا ہے کون آیا کون باہر گیا تو انہوں نے کاروائی کے لیے مجھے کل فون کیا کہ آپ ڈاکٹر فیصل کو بھیجیں میں نے کہا جی کہ وہ تو ہے نہیں ڈاکٹر آسم اور یہ آرڈر بھی ہے اور ایک نمائل کی ہے تو لہٰذا ہمارے ایک ڈاکٹر کی ایکسیس جو ہے وہ آپ دے دیں ان کی جگہ پر ہم یہ پجھوا دیتے ہیں بسیکلی مقصد تو یہ ہے کہ ہمارا موالج ہو ہمارا اپنا ڈاکٹر تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ پورا دن یہی چلتا رہا بار بار فون پر رابطہ بتا رہے ہیں رابطہ ہو رہا ہے اوپر والا آ رہا ہے نیچے والا آ رہا ہے رات تک یہی سلسلہ چلتا رہا ہے رات کو میرے ان سے جو آخری بات ہوئی اس کے بعد انہوں نے میرا فون نہیں اٹھایا میں میسیج بھی کرتا رہا اچھا اس لمحے میں یہ سارا جب عمل ہو رہا تھا دوسری طرف جو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی جو فیملی کی طرف سے ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو نورین آپ ہیں انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی اس پٹیشن کے اندر انہوں نے بھی اکسس اپنی مانگی تھی کہ فیملی کی یعنی ہماری ملاقات کی جگل دی جائے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ پچیس تک پابندی ہے تو چھبیس کو جو ہی پابندی ختم ہوگی تو چھبیس کو ان کو ملاقات تو میں نے ساتھ وہ بھی ان کو کھا کہ چھبیس بھائی جان کل ہو رہی ہے تو ان کا بھی بتائیں کیونکہ انہوں نے لاہور سے آنا ہے وہ تین چار گھنٹے لگتے ہیں تو وہ بھی ساتھ اسی طریقے سے یعنی میڈیکل والی بھی بات ہو رہی تھی اور دوسری ان کی فیملی کی یعنی نورین آپا کی ملاقات کی بھی بات ہو رہی پورا دن یہ کرتے رہے رات تک یہ کرتے رہے جس طرح یہ کرتے رہے اس میں اسی طریقے سے اس میں بھی وہ ٹائم مانگتا رہے اور پھر اسی طریقے سے جیسے اس میں بھی ساتھ ہو گا اس میں بھی یعنی دونوں چیزیں پہلل چل رہی تھی اب آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ رات سے انہوں نے فون ہی میں نے کہا شاید صبح بتا دیں رات تک کر دیں کیونکہ پہلے سارا دن کرتے رہے ہیں تو آج پورا دن گزر گیا ہے پورا دن گزر گیا ہے انہوں نے نہ ڈاکٹر کی اکسیس دی ہے نہ ملاقات کی اکسیس دی ہے تو آپ کے سامنے میں موقع بڑھ رہا ہوں کہ یہ فنڈمنٹل رائٹس کی پابنیاں ہو رہی ہیں یہ لوگوں کے بنیادی حقوق کا کیا ہو رہے ہیں پہلے جھوٹے مقدمات میں اندر ڈالو جیل میں پھر ان کی ان کی اوپر پابنیاں لگاؤ سختیاں کرو جیل کے اندر سختیاں کرو پھر ان کی فیملی کی اوپر ملاقات کی اوپر پابندی لگاؤ وقلاتی ملاقات کی اوپر پابندی لگاؤ اتنی سیکیورٹی کے تھئٹس تھے تو سترہ سترہ کا جو بہانہ بنایا گیا تھا ایسیو کانفرنس کا وہ تو گزر گئی وہ تو گزر گئی اس کے بعد کونسی کانفرنس ہو رہی ہے اور پھر اگر اتنی زیادہ سختی تھی تو پھر دو دفعہ کیسے ملاقات ہوگی جب ایک دفعہ جب امنمنٹس پر آپ کو ضرورت تھی کہ ادھر سے جو ہے وہ آپ کو انڈورسمنٹ ملے اور دوسری دفعہ جب اسلام آباد آئی کورٹ نے آپ کو بلایا اور کہا کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جائی تو سمجھ آگی نا کہ سیکیورٹی کا نہیں ہے معاملہ کیڑی وہاں پر ہیں جیل عملہ وہاں پر ہے باقی تمام لو کیا وہاں سے سارے نکل گئے کیا سارے اجلاس ایسیو کانفرنس کا ڈیالی جیل کے اندر ہوئے تو یہ سارے بہانے ڈرامے ہیں عمران خان صاحب تک ان کے ڈاکٹرز کی ایکسیس ان کی فیملی کی ایکسیس یہ کا بنیادی حق ہے رائٹ ہے آپ یہ نہیں چھین سکتے آپ یہ نہیں کر سکتے اور یہ مسلسل کیا جا رہا ہے مقصد صرف کیا ہے کہ آپ کسی طریقے سے ان کو توڑیں نہ آپ عمران خان صاحب کو نہ ان کی ایلیہ کو نہ ان کی بینوں کو ان کی فیملی کے کسی میمبر کو ان کی پارٹی کے کسی میمبر کو ان کی کسی ورکر کو آپ نہیں توڑ سکتے یہ صرف آپ کے اوشیت کرنے ہیں جو دنیا دیکھ رہے ہیں